ہو کیوں نہ ممتاز اسلام زمانِ بھرکِ دینوں میں وہاں مدھب کتابوں میں یمان اور آنسیوں میں خوبصورت انداز میں قلاوتِ قرآن پارک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ رکھو رحمان ان کے بعد بارگاہِ رسالت میں بڑھائی عقیدت پیش کرنے کے لیے مدعوت دے رہا ہوں سیکنڈ یر آٹس کے تعلقل سید احجاز حیدر کو کہ وہ دشریف ناہیں اور میں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسنے کے لیے حرام دیا اور احجاز حلی ہے شکریہ قومن بنائے گائے سلکار کی خاتے قومن کی خاتے تمہیں سلکار بنایا بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارکہ ہی رسالت میں بلہائی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر گئے تھے سہمینی راست قطاع پر سید نے اجاز کرتے ہیں ان کے بعد میں خطبہ استقبالیہ کے لیے استاد مہدرم کوفیسر ڈاکٹر شاہ انجم صاحب سے درمیسوں کے بتشریف لائیں اور اس قطبالیہ خوبصورت کوفیسر تھاکٹر شاہ انجم ایک موسیقی موسیقی ہم بڑے نصیب ہیں کہ آج ہمیں ایسی بابرکت محفل نصیب ہوئی موسیقی جناب پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز نمتاز دینی اسکور دیگر مہمانان عزیب آقار موزز حسات عزائی کرام عزیز طلاب اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکت سب سے پہلے تو میں آپ سب کی یہاں آمد کا سمیم قلب سے شکر بزار ہوتا ہوں خصوصاً مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب کا آپ کی علمی فکوحات اور دعوت کی عملی سرگرمیوں سے ایک زمانہ واقع ہے اس کانفرنس کے سلسلے میں بھی جب ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی آپ نوشہر و فیروس اور اس کے نوح میں دعوت دین کے کاموں میں مصروف عمل تھے آپ نے کمال شکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنہاں گورنمنٹ کالج کے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت انائت کرنے کا وعدہ کرنا ہے اور یوں ہمیں استفادے کا موقع عطا کیا جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں میں بسمِ عدب جنہاں گورنمنٹ کالج کے جانب سے ہاں محترم کا بہت شکر بزار ہوں مجھے بسمِ عدب کے سرپرست پروفیسر منظور احمد سولنگی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ کی سرپرستی میں بسمِ عدب کا سفر جائی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں بھی آپ کی شکتوں پسایا ہمیں محسر ہوتا میں اپنے جمعہ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جن کے تعاون کے بغیر یہ حسنِ انتظام ممکن نہ تھا خصوصا پروفیسر آمیر حق صاحب پروفیسر عمیر صاحب پروفیسر جوال صاحب پروفیسر تاریخ صلاح الدین صاحب پروفیسر تنگیر صاحب پروفیسر شکت خوصو صاحب پروفیسر ندین رشید صاحب پروفیسر محمد علی پروفیسر عاشق صلیم صاحب کی عنایتوں کا مقروب ہوتا ہے ہمارے ڈی پی بنا زفر صاحب کی شکتوں کا بھی معتاری ہو اپنے طلبہ کے تعاون کے لیے دل سے دعائیں بھی کرتی ہیں خصوصا خطیق الرحمن عمر عالم اور دیگر طلبہ نے جس ذوق و شوق سے اس محفر عناق اور صیرت کے پروگرام میں حصہ لیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں میں ان وارنٹیرز کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دھروں دعائیں ان کے لیے جنہوں نے بری انہمان کے ساتھ اس محفر کی انتظام پر صبح ان کی حصلہ افضائی کیجئے یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی کل کے رہنما ہے نہیں نہ امید اقبال اپنی اشتہ میرہ سے ذرا نہ ہوتی مٹی بڑی زرفیز حسابی شکریہ نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشتہ میرہ سے ذرا نہ ہوتی مٹی بڑی زرفیز حسابی بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے تمام منتظمین ساتھ زائے قرام اور ہم تمام طلبہ ساتھیوں کی بڑے اچھے انداز میں حصلہ افضائی فرما رہے تھے استاد محترم اور جزم عدب جنہ کولیج کے کنبینئر جنہ پروفیسر ڈاکٹر شاہم جنسا اب اس کے بعد آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد عمر جو پری انجینرین کے طالب ہیں فرسٹ یئر آرٹس کے فرسٹ یئر پری انجینرین کے جو طالب ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تصریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں محمد عمر 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 نہیں محمد حمد محمد عمر محمد قائم محمد قائم محمد عمر محمد رح میں سادی نہ رونی نہ قدسی نہ جانی پسینے پسینے ڈھوئے جا رہا ہوں کہاں یہ زبان کہاں نہ منا ہوں حروف تحجی کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہے تھے جناب محمد عمر جن کا تعلق فرسٹ یر فری انجیلیز تھا ان کے بعد میں آج کی سیرت النبی کانفرنس کے اگلے مقرر جناب عزت خان فضل سے ملتوش ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرق ہوں آپ کا تعلق فرسٹ یر کمپیور سائنس سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مشکل کے راستے آسان ہو گئے مشکل کے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر قرآن ہو گئے رکا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتر بھی کرمکر کر مسلمان کر گئے جناب صدر محترم حضرت اکرام اور میرے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جناب وعدہ ایک کلمہ گو کے لئے ایک مسلمان کے لئے اور ایک مومن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آمین ہر رحاظ سے مرکزوں میں بھر رہے یا زمین یا زبان یا طرفین یا مشرکین اور ایک مطلبین میرا قابل جانبی میرا قابل جانبی